بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈیر اردو پار آل کے پکے بورڈ این پیڈرل بورڈ غزل لمبہ ساتھ زفر اقبال کی غزل کی تشریح کے ساتھ نالج ویڈ پلندر کی جاتے سے خوش آمد بچو جیسے ہمارا ترکہ ہے ہم سب سے پہلے اس غزل کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ون بائی ون آپ کو ایک ایک شیر کی لکھی میتے شیر جو ہیں وہ مہیا کر دے گی آپ اس غزل میں کہہ رہے ہیں پہلے ہم اس غزل کا تلفز دیکھتے ہیں مل کے بیٹھیں نہیں خوابوں میں شراقت نہیں مل کے بیٹھیں نہیں خوابوں میں شراقت نہیں کی اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی یہیں پھر دے ہیں شریف آدمیوں کی صورت یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت دشت میں خواب اڑائی نہیں وحشت نہیں کی خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک اور ہم نے بھی تیرے ساتھ ریایت نہیں کی اب تشریف کی طرف آتے ہیں مل کے بیٹھے نہیں یعنی ایک ساتھ بیٹھے نہیں خوابوں میں شراقت شراقت کرنا حصہ داری شیئرنگ کرنا میں اپنا خواب تمہارے ساتھ شیئر کروں تم اپنا خواب میرے ساتھ شیئر کرو خوابوں میں شراقت کا مطلب ہے کہ میں تمہارے خواب میں ہوں اور تم میرے خواب میں ہوں یا میں تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں تم میرے بارے میں سوچتے رہا ہوں اس سے کہتے ہیں خوابوں میں شراقت نہیں کی نہ تو ہم مل کے بیٹھیں شائر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ نہ تو ہم کبھی مل کے بیٹھیں ہیں اور نہ ہی ہم نے خوابوں میں شراقت کی ہے نہ میں نے خوابوں میں اتنا دیکھا ہے نہ تم نے مجھے دیکھا ہے اور کیا رشتہ ہو تجھ سے اور پھر کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی اب شاعر کہہ رہے کہ اے میرے محبور بہت آسان سی پہل نہ تو میری تمہارے ساتھ اتنی زیادہ ملاقاتی ہیں نہ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا ہے نہ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سجدہ رہا ہوں پھر بھی تم مجھے اچھے لگتی ہوں اب اس رشتے کو تم مجھے اچھے لگتی ہوں تم مجھے پیارے لگتی ہوں اس رشتے کو میں محبت کے علاوہ اور کیا نام دوں اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی یعنی تمہاری ہر عدہ پر جو ہے میں قربان ہو رہا ہوں اب اس رشتے کو کیا نام ہو جو اگر یہ محبت نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ تُو میرے دل میں گھر کر چکا ہے یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت صورت کہتے ہیں چہرے کو یا شکل کو شکل کو یا کی طرح ہم یہاں لیں گے شریف آدمیوں کی صورت کہ میں یہیں پہ اسی شہر میں اے میں نے محبت تُو نے مجھ سے بے روخی کی تُو نے مجھ سے بے وفائی کی اس کے پاوجود میں یہیں پہ پھر رہا ہوں شریف آدمیوں کی طرح یہیں پہ پھر رہا ہوں میں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا میں نے دیکھیں جب کیا ہوتا ہے کوئی یہاں محبت بے روخی کرتا ہے تو پھر وہ جو عشق کرنے والا ہے ماشوق ہے وہ دیوان اس پر دیوان کی تاری ہو جاتی ہے وہ پھر کیا کرتا ہے وہ شور شرابہ کرتا ہے لیکن کہہ رہا ہے میں تو شریف آدمیوں کی طرح یہیں پہ پھر رہا ہوں شہر چھوڑ کر نہیں کیا ہے دشت میں خواب اڑائی نہیں وحشت نہیں کی اب دشت میں خواب اڑائی نہیں دشت کہتے ہیں ریگستان کو ٹھیک ہے دشت کہتے ہیں ریگستان کو خواب مطلب مت اور وحشت مطلب دیوان کی شاہر کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ بے روخی کر تیرے ساتھ میری محبت ناخام ہوئی اب یہاں دشت میں خواب اڑائی نہیں تو یہاں ایک بہت مشہور قصہ ہے لیلہ اور مجن کا مجنی کیس سے ایک بندے کا نام تھا اس کو مجنی کہتے ہیں تو وہ لیلہ کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا وہ ریگستانوں میں چلا گیا تھا ریگستانوں میں وہ مرٹن ڈھو تھا کہ ہوا میں اڑا تھا تو کہہ رہا ہے جب میری تیرے ساتھ محبت ناکام ہوئی تو میں نے یہ شہر بھی نہیں چھوڑا میں یہاں پہ پھر رہا ہوں میں شریف آدمی کی طرف پھر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نوائیے کی وجہ سے تُو جو ہے میرے محبوب تُو بدنام ہو تو تیرا نام بچانے کے لیے تیری عزت بچانے کے لیے میں کوئی ڈیوانگی اپنی اوپر تاریر نہیں کی وحشت نہیں کی خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک کوئی مشکل لفظیں گے اس میں کہ خاص مطلب سپیشل یعنی میرے محبوب میں تجھ سے محبت کرتا ہے اور جب تجھے پتا چل گیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تُو نہیں میرے ساتھ کوئی خاص کوئی اچھا سلوک کوئی سپیشل سلوک نہیں کیا خاص سلوک دیکھیں کوئی سپیشل بن لو خاص سپیشل کو کہتے ہیں خاص ہم سے سلوک جب کوئی سپیشل پرسن کو سپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تُو نے مجھ سے کوئی خاص سلوک نہیں کیا تُو جب پتا چل گیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تُو نے مجھ سے بے رخی کی اور ہم نے بھی تیرے ساتھ ریایت نہیں دیں تو پھر ہم نے بھی تُو آرے ساتھ ریایت کہتے ہیں گزارہ کرنا یا نرمی کرنا ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی تیرے ساتھ کوئی نرمی نہیں کیا جب تُو نے ہمیں کوئی عزت نہیں دی تُو نے ہمارے ساتھ خاص سلوک نہیں کیا تو ہم نے بھی تیرے بے رخی کے جواب میں ہم نے بھی تجھ سے بے رخی کی ہم تُو سے دیں ہم ان اشار کی لتھیویں تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ ان کے سکرین شاوٹس لے لیجئے اور اس کے بعد ہم اگلی اشار کو دیکھیں ملکے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی اور کیا رشتہ ہوتے اس سے جو محبت نہیں ہوتی مطلع کے اس شیئر میں زفر اقبال کہتے ہیں کہ عام طور پر محبت کرنے کے لیے عاشق اور محبوب کا مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پانے کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر مل بیٹھ کر ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اے میرے محبوب ہماری محبت دی ایک انوکھی قسم کی محبت ہے کہ روایتی محبوبوں اور عاشقوں کی طرح نہ ہم کبھی کسی ایک جگہ مل کر بیٹھے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم ایک دوسرے کے خواب دیکھے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میرا تم سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہی کبھی نہیں رہا تو پھر مجھے تم سے خاص طرح کی اپنائیت کی محسوس ہوتی ہے اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر کون سا رشتہ ہے اصل میں شایر یہاں اپنے محبوب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے یہ محبت کا جذبہ کیسے پیدا ہو گیا جبکہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی اتنا وقت بھی نہیں گزارا اور نہ ہی کبھی تمہیں پانے کے خواب دیکھی ہیں یہی پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی اس شعر میں شعر کا اشارہ عرب کے مشہور شخص کیس مجھنو کی طرف ہے جو لیلہ کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا تھا اور عرب کے سہراؤں میں خاک اور آردہ پھرتا تھا شعر کہتے ہیں کہ میری محبت کی دیوانگی مجھے کسی بھی اس سہرہ کی راہ دکھا سکتی تھی لیکن اے میرے محبوب تیری رسولائی کے ڈر سے میں نے راستہ اختیار نہیں کیا اور تیری شرافت کا بھرم رکھنے کے لیے اسی قسم کی دیوانگی یا جنون کا شکار نہیں ہوا اے میرے محبوب تیری بیرخی کے باوجود میں نے تیری محبت کو دل کی دل میں چھپائے رکھا اور تیری بیرخی پر کسی قسم کی دیوانگی کا اظہار نہیں کیا اور شریف لوگوں کی طرح معامل کے مطابق زندگی گزارتا رہا کیونکہ دیوانگی خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک اور ہم نے بھی تیرے ساتھ ریایت نہیں کی اس چیر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب بھکر کہتے ہیں کہ میری محبت کا پتہ ہونے کے باوجود تم نے کبھی مجھ سے محبت بھرا تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کی اور تم نے مجھ سے وہی روئیہ رکھا جیسا عام زندگی میں دیسوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تمہارا سلوک کبھی بھی مجھ سے خاص نہ رہا اور تم نے ہمیشہ مجھ سے بے رخی بھر دی اور مسلسل مجھے نظر آنداز کرتے رہے تو جواب میں میرا رد عمل بھی ایسا ہی رہا میں نے تمہاری بے رخی کے جواب میں بے رخی اور بے اتنائی کا مظاہرہ کیا جس طرح تم نے مجھے نظر آنداز کیا اسی طرح میں نے بھی تم پہ خاص نظر کرم نہیں کی اور تمہاری بیگانگی کا جواب بیگانگی سے دیا بقول اشائے فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچانا تھا سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفیل ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں بہت سمپل سی اشارہ ہیں کچھ بھی مشکل نہیں پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے کوئی مشکل لگ نہیں شاعر کہہ رہے ہیں پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے شاعر کہہ رہے ہیں اے میرے محفیل میں نے تجھ سے محبت کی اور میں نے ہم نے چاہا تو کہی بات بہت بار میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تجھ سے پوچھنوں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو میں تجھ سے اپنی محبت کا سوال تیرے آگے رکھوں مجھے پتا تو چلتا کہ کیا تجھے بھی مجھ سے محبت ہے یا تو کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اگر تجھے کسی اور سے محبت کرتا ہے تو میں راستے سے ہٹ جاتا اب ایک ہی راستے پر ون ملے پر اتنا زیادہ نہ چلتا اپنے آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچ جاتا ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی یعنی حوصلہ ہوں میں حوصلہ نہیں ہوا میں بہت بار تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا میرے محبوب بہت بار تجھ سے میری ملاقات ہوئیں اور میں تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تیری محبت کے ارادے پوچھنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے ہمت ہی نہیں ہو سکی مجھ سے الفاظ ہی آدھا نہ ہو سکے اب یہاں شائر کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں نہیں پوچھا بہت اچھا بھی لگا ہمیں اس محبت میں یعنی شائر کہہ رہا ہے کہ ایک محبت میں اے میرے محبوب تو ایک محبت میں موجود تھا اور تو ہمیں بہت اچھا لگا سب لوگ تیری تعریف کر رہے تھے ہم نے دانستہ دانستہ کا مطلب ہے جان بوچ کر جان بوچ کر وہاں تیری ہمایت ہمایت وہ یہاں ہم تعریف لینے شائر کہہ رہے ہیں کہ ایک محبت میں سب لوگ تیری تعریف کر رہے تھے ہم بھی وہاں موجود تھے ہم چاہتے تو ہم بھی تیری تعریف کر سکتے تھے لیکن ہم خاموش رہے ہم نے جان بوچ کر تیری تعریف نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ شائر بڑا سنجیدہ بڑا مہچور قسمت ہے وہ شائر جانتا ہے اگر میں اس محبت میں تیری تعریف کر دیتا تو لوگوں کو شک ہو جاتا کہ میں تیسے محبت کرتا ہوں پھر لوگ مجھے اور تمہیں ملا کرتا رہا تھا کہ کس سے بناتے اور میرے محبوب تو بدنام ہو جاتا تو تیری بدنامی سے بجنے کے لیے میں اس محفل میں خاموش بیٹھا اور تیری تعریف نہیں کی ان دو اشعار کی تشریف آپ کو لیٹن دکھاتے ہیں آپ اس سے کاپی پر نوٹ کر لیں یا سکرین شارٹس لیں اور اس کے بعد ہم ابھی اشعار کی طرف جاتیں پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے ہم نے چاہا تو کہی بار تھا ہمت نہیں کی زفر اقبال اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوا تو کئی بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں تم سے تمہارے دل کے ارادوں کے بارے میں پوچھوں یعنی تمہارے دل کا حال معلوم کروں کہ مجھے تو تم سے محبت ہے کیا تمہارے دل میں بھی میری طرح محبت کا جذبہ موجود ہے کے نہیں تم میری محبت کا جواب محبت سے دوگے یا انکار کر دوگے یہ سب میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کئی بار پوچھنے کا ارادہ بھی کیا لیکن مجھے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی شاید میرے دل میں ایک انجانہ سا خوف تھا کہ کہیں تم انکار ہی نہ کر دو یا تم برا مان کر ناراض ہی نہ ہو جاؤ بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس میں فلم ہی ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی اس شعر میں شاعر ایک سجیدہ عاشق کے روپ میں سامنے آ رہا ہے جسے محبت کے کرینوں اور اصولوں کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ محبوب کی عزت اور مرتبے کا ہمیشہ خیال لکھنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے محبوب رسوا ہو جائے اس لئے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جس محفل میں آپ شما بنے ہوئے تھے اور آپ کے حسن کی وجہ سے ہر کوئی آپ پر مہربان تھا اور آپ کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا ایسے میں آپ کی بے پناہ خوبصورتی مجھے بھی متاثر کر رہی تھی اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی آپ کے دل فرد بھسن کی تعریف کر سکتا تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر ہماری محبت کی بات عام ہو جاتی جو آپ کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بنتی اس لئے میں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے رکھی ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تونے بھی کبھی کوئی حینایت نہیں پہلے شیل کر دیتے زرف زرف کہتے ہیں برطن کو کشادہ کشادہ کا مطلب ہے کھلا یا بڑا اب شاید کہہ رہا ہے زرف اتنا بھی کشادہ زرف کشادہ برطن بڑا ہونا اب یہاں اس زرف کا مطلب ہم برطن نہیں لیں گے یہاں اس زرف کا مطلب ہم برداشت لیں گے ہمارے پاس دو قسم کے الفاظ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آلہ زرس ایک ہوتا ہے کم زرس جن کا زرف کشادہ ہو ان کو آلہ زرس کہتے ہیں یعنی زرف برطن کشادہ بڑا یعنی برداشت کرنا جن کا زرف کشادہ ہو وہ زیادہ غم زیادہ درد برداشت کرسکتے ہیں اور جو کم زرف ہو وہ زرسی تکلیفی برداشت نہیں کرسکتے فوراں رییکشن کرتے ہیں فوراں جواب دیتے ہیں فوراں شکایت کرتے ہیں تو شاید کہہ رہا ہے کہ زرف اتنا کشادہ نہیں اپنا اپنا اطلاع میرا یعنی میں کوئی اتنا میں آلہ زرف تو ہوں لیکن اتنا بھی اتنا زیادہ بھی آلہ زرف نہیں ہوں جتنے تونے مجھے تکلیف دی جتنے تونے مجھے ظلم و ستم کیے ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی کہ ہمیں تیرے رویہ سے بہت سے شکایتیں میرے دن میں آ گئے لیکن میں ان شکایتوں کو اپنی زبان پر نہیں لایا آگے کہہ رہے ہیں سوالی تیرے ہم بھی سوالی سوال کرنا یا فکیر فکیر کہہ سکتے ہیں سوالی مانگنا کہہ سکتے ہیں سوال کرنا انعیت انعیت مطلب عطا کرنا شہر کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہے سچی بات ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے ہم نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا لیں اے میرے محبوب میں نے کبھی تجھ سے تیرے محبت نہیں مانگی اور تُو نے بھی لیکن اپنے اشاروں سے یہ واضح ضرور کیا یہ واضح ضرور کیا کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے اور تُو نے کبھی کوئی انعیت نہیں کیا تُو نے بھی ہمیں اپنا حسن اپنا دیدار کا بھی ہمیں انعیت نہیں کیا اب یہاں شاعر اپنی خودداری کی بات کر رہا ہے کہ شاعر اتنا خوددار ہے کہ مجھے اسے اپنے محبوب کی محبت کی طلب ہوئی لیکن اس نے کبھی سوال رول کیا اس نے محبت کا سوال لے کیا محبت کی بھیگ نہیں مانگی اور محبت کی بھیگ نہیں مانگی اور اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے کہ میں طرف سچا عاشق تھا اور تمہیں مجھے کچھ انعائف نہیں کیا ان آشار کی تشنید دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے شیر ہوس پہ جاتے ہیں اس شیر کے بعد مجھے شائر کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں لیکن آگے دیکھیں ظرف اتنا بھی کچھ آدھا نہیں اپنا لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی اس شیر میں شائر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں اگرچہ اتنا عالی ظرف اور بلند ہوزلے والا نہیں ہوں اور میری قوت برداشتی زیادہ نہیں ہے کہ تمہاری بیرخی اور ظلم اسیتم کو خاموشی سے پرداش کروں اور کوئی گلہ شکوانہ کروں لیکن اس کے باوجود تمہاری محبت کی وجہ سے میں نے اپنے آپ پر برداشت زیادہ بولڈ ڈالا دل میں اگر تم نے کوئی شکایت پیدا ہوئی بھی تو اسے زبان پر لانے سے تیری محبت کی خاطر گریش کیا کیونکہ میں محبت کے عصونوں سے اچھی طرح واقع ہوں کہ سچے عاشق محبوب کی زیادتیوں کو صبر و حمد سے برداشت کرتے ہیں اور کسی قسم کا شکوہ زبان پر نہیں لاتیں یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تُو نے بھی کبھی کوئی انعیت نہیں کی اس شرح سے پتا چلتا ہے کہ شاعر کی محبت کچھ عجیب ہی طرح کی ہے شاعر نے محبت تو کی ہے لیکن محبوب کی طلب اور شدت اور بے قراری نہیں دکھائی اور محبوب کے حصول کے لئے جذباتی والہانہ پن کا اظہار نہیں گیا دوسری طرف وہ اپنے محبوب کے روائے پر شکایت بھی کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب تم نے بھی کبھی میرے اوپر نظر کرم نہیں کی اور ہمیشہ سرد میری کا روائے اپنائے رکھا اصل میں شاعر بڑا خوددار ہے اس لئے وہ محبوب کی محبت کی بھیق نہیں مانگنا چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ محبت کی بھیق مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے اور اس کا محبوب بند مانگے محبت کی خیرات اس کی جھولی میں ڈال دیں ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں اس لئے ہم نے کسی بات پر حیرت جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں اب پہلے شعر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مشکلہ موجود نہیں ہے کہہ رہا ہے ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر بات ہماری تقدیر میں لکھے ہوتی ہے تو جیسا یہاں ہوا ہے تقدیر میں دیئے دنیا کا قانون ہے قدرت کا قانون ہے تو اس سے مطابق ہوا تو اس نے ہم نے کسی بات پر حیرت نہیں کی مجھے اس سے کوئی حیرت نہیں ہے یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تم بدلے میں بے رخی بے وفائی کرو گے تو تمہارے بے رخی بے وفائی پر مجھے کوئی حیرت نہیں میرے ساتھ محبت میں دھوکہ ہوا میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں کیونکہ اسی طرح ہونا تھا اس طرح کے کاموں کا یہی انجام ہوتا ہے میں یک طرفہ محبت تمہارے ساتھ کر رہا تھا میں نے تم سے تمہارا ارادہ تک نہیں پوچھا اور آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی تو اب اس میں تمہارا قصور نہیں ہے میرا قصور ہے میں نے شروع میں تم سے تمہارا ارادہ نہیں پوچھا اور تقدیر میں یہی لکھا تھا تو یہی ہونا تھا دوسرا شعر میں مویسر ہونا مطلب ملنا ایویلیبیلیٹی وہ بھی زیادہ اب شاعر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے مجھے زفر اس کے تخلص ہے کہ جو مجھے مل گیا اس دن میں وہ بھی میرا سے زیادہ ہے جتنی میری requirement تھی جتنی میری حیثیت ہے جتنا میرا رتبہ ہے پاوردگاہ میں مجھے اس سے بھی زیادہ دیا ہے اس طرح میں اللہ کا شکر بزار ہوں جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت کہتے ہیں افسوس کو یا افسوس کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہو دیا افسوس یا کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس اس کو حسرت کیا دیکھیں انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اس سے خواہش ہوتی ہے میں وہ چیز لے گا جب وہ چیز اس کو نہیں مل دی نہیں مل سکتی اس کو پتا چل جاتا ہے چیز مجھے نہیں مل سکتی تو پھر وہ اس کو حسرت ہو جاتی ہے افسوس ہو جاتا ہے میں یہ حسن نہیں کر سکتا وہ شاعر کہا جو مجھے نہیں ملا اس کی مجھے حسرت نہیں بس جو مل گیاں میرے لیے یہی میرے لیے کافی ہے بلکہ میرے مقام سے باگ ان دو اشار کی اکلیخی بھی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں اس لئے ہم نے کسی بات حیرت نہیں کی اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جس طرح کے بھی حالات اور واقعات اور انما ہوتے ہیں ان کے بارے میں تقدیر کی کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب اسی طرح ہوگا اس لئے مجھے کسی بھی طرح کے حالات اور واقعات پر دکھ یا حیرت نہیں ہوتی اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب میں جو تمہاری محبت میں مبتلا ہوگیا ہوں یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اور تم نے جو میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا اور بے رخی کا مظاہرہ کیا مجھے تمہارے سوائے پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا تھا جو میسر ہوا تھا وہ بھی تھا زیادہ کے زفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہ رہی اس چیر میں شاعر اپنے نصیب پر شبر و شکر کا اثار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی میری حیثیت اور اوقات سے بڑھ کے ہیں کیونکہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے اس لئے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا اور جو کچھ مجھے چاہنے کے باوجود نہیں ملا میں کبھی اس کی حسرت ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایمان ہے جو کچھ مجھے نہیں ملا اس کے نہ ملنے میں ہی بہتری ہے اصل میں شاعر دوسرے مصرے میں اپنی کنات پسندی کا اظہار کر رہا ہے کہ جو کچھ مجھے نہیں ملا پسند بندوں ہوں تو اس کے ساتھ ہی غزل نمبر ساتھ کی تشریح اپنی اخترتام کے پہنچیں اگلی لیچر میں ہم شاعر کا تعارف مورنوزی اور مشکی شوائدات کو دسکرس کریں گے اس کے بعد اسی کتاب یہ آخری غزل غزل نمبر ایک اس کے طرف جائیں گے ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں اپنے دوٹر کے ساتھ شیئر کریں کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو کمیل سیکشن میں ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس سیڈی میں ملقات ہوگی اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ